نمسکر دوستو آپ کا سواجت ہے نمو گروانی اکیڈمی کے آن لین پلیٹ فارم پر دوستو ہماری سیری چل پڑی ہے کہ رس مینس کے اندر ہم ڈسکریپٹی پیپر کو کیسے لکھیں آنسر کی سروعات کیسے کریں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں ہمارا مین مددہ ہے کہ رس مینس کا جو اگزام آنے والا ہے اور رس مینس کا اگزام جب تک آ جائے تب تک ہم بہت اچھے سے سبجیکٹ کی تیاری کر لیں تو ہمارے لیے کیا بینیفٹ رہے گا کیونکہ دوستو پچھلے اگزام کے اندر جس طریقے سے اگزام کے اندر کوششن جو پوچھے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انیلیٹیکل اپروچ کے کوششن پوچھے جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پر اسٹارٹ کیا ہے کہ آنسر کی سروعات کیسے کریں جتنے بھی انسٹوٹ ہیں پڑھاتے ہیں رٹھاتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یہ سریز لانچ کی ہے کون بنے گا ایس ڈی ایم کے اندر جو آپ کا تھامنیل آپ کے سامنے ہے دوستو ہمارا جو مین ٹاپک ہے ایک ایک ٹاپک کو کور کرتے ہوئے انیٹوائز ٹاپک کو کور کرتے ہو اس کے کوششن کی سریز میں نے سٹارٹ کی ہے کوششن کو آپ لوگ پہلے کیا کریں گے سمجھنا آپ یہ سمجھیں گے ہم آر اس مینس کی سٹوڈنٹ ہیں اور سب سے پہلے میرے اس پورے کوششن کے پیٹن کو سمجھنا اس کا مطلب کوششن کا پیٹن جو ہے وہ آپ کے سکرین کے سامنے میں بتا دوں تو دوستو کوششن کا جو پیٹن ہوتا ہے اس کا مطلب پندرہ سبد کا ہو بھی پندرہ سبد میں لکھی اس کا مطلب یہ ٹو مارکس کا ہوتا ہے یہ ٹو مارکس کا ہوتا ہے فیفٹی ورڈز کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے فائب مارکس کے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ہنڈریڈ ورڈز کے جو ہوتے ہیں کوششن وہ ہوتے ہیں ٹین مارکس کے ہوتے ہیں یہ پیٹن رکھ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کو یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ وہ کوششن کہنا کیا چاہ رہا ہے آپ آر اس مینس یہ سمجھئے کہ آنے والے سمیں کے اندر لکھنے والا ہیں اس کو آپ پوزیٹیو انرڈی میں لیجئے پھر اس کے بعد میں میرے اس پورے ویڈیو کو دیکھنا میں ہر ڈے بائی ڈے آپ کی کوششن کی سیریز مطلب لاتا رہوں گا اور ہمیں کیسے لکھنا ہے کیا لکھنا وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے امپورٹن بات یہ ہے کہ کئی بار آپ لوگ اتنے سارے سبجیک کو پڑھ لیتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی کئی سارے ایسے ٹاپک ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی بہت ٹاپ ہوتا ہے مارک چھوڑ دیو لیکن فوکٹ کے نمبر ہے کیول آپ کا برین ساکھ ہونا چاہیے دیکھیں کس طریقے سے میں ایمیز بناتا ہوں ہمارا جو یہاں پر ٹاپک کا نا وہ یہ ہے پردارتوں کا سامانیہ گونہ یہ ہم ٹاپک کو سٹارٹ کیے تھے جس کے اندر ہم نے کوششن کی سیریز لانچ کی تھی اور ڈیلی یہ کوششن کی سیریز آ رہی اور آپ اس کوششن کی سیریز کو دوسری بات جو بچے روز اپ ڈیٹ چاہتے ہیں پلیز یہاں سے آپ لوگ ٹیلی گرام چینل جوئن کر دیئے سائنس بائی مانگلال چودری سر اور یوٹیوب چینل کا نام نمو گروہانی اکیڈوی جس پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سبسکرائب کر لیچیے اور ایک میری اپلیکیشن ہے گوگل پلی سٹوپ پر مانگلال چودری سر آپ کے سکرین کے سامنے پٹی چل رہی ہے یہ تین چیزیں آپ کو وہاں پر آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے تو آپ کا مینس اگزام بہت اچھے سے نکلے گا آج کا یہ ویڈیو دیکھنا گارنٹی کہتا ہوں آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور میں کیسے سمجھانے والا ہوں میرا ایک ہی مقصد ہے آپ کے دماغ میں ایک ایمیج کریٹ کرنا اگر ایمیج بننی نا تو سیمپل سا کوششن وہاں پر آپ پھاڑ دیں گے پھاڑنے کا مطلب ہے دعا دھار وہاں پر بیٹنگ کریں گے اب دیکھیں اس کے اندرے سب سے پہلے دوستو سب سے پہلے اگر یہاں پر کوششن اگر پوچھا جاتا ہے پچاس سبدوں میں اگر کوششن پوچھتا ہے کہ داب کسے کہتے ہیں داب کسے کہتے ہیں تتہ اس کے اندر ایک کوششن اور ڈال دیا تتہ جہاں سے سنو بہت امپورٹن ہے تتہ بھاری بوجھ ڈھونے والے ہیں پرکو کے ٹائر پرکو کے ٹائر ادھک چوڑے کیوں ہوتے ہیں یہ کوششن آپ کو پوچھ لیا میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ کی طرح میں نے بیہیو کیا اور ایکزام ہال کے اندر بیٹھا تو میں کیسے اس کو یاد کروں گا سب سے پہلے اگر آپ لوگ کو یہاں پر امیز بنانی تو سب سے پہلے اس کو اٹھا کے یہاں پر لائیں گے اور داب لکھیں گے داب ہوتا کیا ہے اگر میں سمپل سا اگر پوچھو داب ہوتا کیا ہے کہ سر داب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پانی سے بھری بارٹی میں نے یہ سمجھا پانی سے بھری بارٹی ہوتی ہے یہ پانی سے بھری بارٹی ہے اور پانی سے بھری بالٹی کی یہ سطح جو کلاتی اوپری سطح جو کلاتی ہے یہ جو سطح کلاتی کونسی اوپری سطح جو کلاتی یہ کلاتی ہے سوطنطر سطح کلاتی ہے کیونکہ ہوا کے سمپرک میں اوپر والی یہ یہاں پر کیا ہے ہوا ہی تو ہے ایر ہے اور نیچے کیا ہے پانی اس کا مطلب پانی کے کن کیا ہے انیامیت گتی کر رہے ہیں جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں رینڈم لی گتی کر رہے ہیں اور جیسی پانی کے بھری بالٹی کے اوپر آپ لوگ اگر پانی سے بھری بالٹی کے اوپری سطح پر سوطنطر سطح پر ہاتھ لگاتے ہیں اور تھوڑا سا اس پر بل لگاتے ہیں تو سائد آپ کو پتا ہے کہ سر آپ نے یہ پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا واپس بتا دوں میں آپ کو جہان سے دیکھنا ادھر بہت امپورٹنٹ ہے اس طریقے سے پانی جو ہے نا وہ آپ کی بالٹی میں ہلو رہا کھائے گا اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فورس لگ رہا ہے اوپر اوپر فورس لگا رہے ہیں آپ لوگ اور یہ میں نے مان لیا اے اور اے کا مطلب بچہ بھی سمجھتا ہے آپ کے آنٹی نمی دستی کلاس کے بچوں بھی کہوں کہ یہ بیٹا چھتر فل ہے تو یہاں پر کہہ سکتا ہوں میں کیا کہ ایک آنگ چھتر فل پر لگنے والا بل جو ہے وہ داب کہلاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے پڑھا ہے پی برابر ایف اپون اے ہوتا ہے تو پہلے یہاں سے تو اس کی پریباسہ نکلے گی دوسرا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے دیکھو پہلے یہاں پر یہ نکلے گی ایک آنگ چھتر فل پر دیان سے سنا پہلے یہاں پر نکلے گا ایک آنگ چھتر فل پر ایک آنگ چھتر فل پر لگنے والا بل داب پریشر کہلاتا ہے داب کہلاتا ہے یہ یہاں سے آپ کا پہلا اتر پہلا جو پوائنٹ داب ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا آپ کو بھی ایسے لکھنا ہے پھر میرے دیماغ میں یہاں پر کیسے آئے گا کہ اسی کوشن کو آگے پڑھنا ہے کہ بھاری بوجھ ڈھونے والے ٹرکوں کے ٹائر اس کا مطلب ادھک چوڑے کیوں ہوتے ہیں انیلیٹکل اپروچ کے کوشن کئی بار پوچھ لیتا ہے کیونکہ یہ رپی ایسی ہے اور پچھلا پیپر اٹھا کے دیکھنا اس کا مطلب کئی بار کوشن کو ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کوشن سیدھا آ جائے تو اس کا مطلب یہاں پر وہ داب سے ہی لیٹڈ کر رہا ہے لیکن انیلیٹکل اپروچ کے کوشن دے دیئے کیسے جہاں سے دیکھنا اس کا مطلب سب سے پہلے اگر میں یہاں پر اگر میں ایمیج کریٹ کروں تو وہ میں ایمیج کریٹ یہ کروں گا دوستو دھیان سے دیکھنا یہ میں نے ٹائر یہاں سے لیا اس کا مطلب جتنے بھی جو بھاری جو ہوتے ہیں بھاری جو ٹرک جو ٹائر ہوتے ہیں جو بھاری جو بوجھ ہوتے ہیں ان کی جو استطیق کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہاں پر آپ دیکھاؤ گا دوستو یہ والا جو ٹائر دیکھ رہا آپ کو یہ والا ٹائر اس کا مطلب کتنا چوڑا ہے یہ آپ نے دیکھاؤ گا یہ ٹائر کتنا چوڑا ہے تو یہاں پر کوشن یہ ہے کہ یہ چوڑے کیوں ہوتے ہیں پہلا یہاں پر انس کوشن تھا کہ داپ کسے کہتے ہیں اور یہ دوسرا کوشن ہے کہ یہ چوڑے کیوں ہوتے ہیں کس کے کمپریزن میں چوڑے ہوتے ہیں دھیان سے دیکھنا کس کے کمپریزن میں تو وہ ایک ٹائر اور لیتا ہوں دوستو تو اور کلیریفائی اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ میں نے ٹائر لیا اس کا مطلب یہ ٹائر پتلا ہے یہ ٹائر جو ہے دوستو پتلا ہے اور یہ ٹائر دیکھیں تو یہ کیسا ہے یہ چوڑا ہے تو اس کا مطلب کہی بھی اگر بات کرتے ہیں ریگستان کے اندر آپ نے دیکھاؤ گا بی ایس ایف کے جوان جو ٹرک لے کے چلتے ہیں ریگستان کے اندر کیا ہے مٹی ہے نا اور اس مٹی کے اندر مجھے کیا چاہیے اس ٹرک کی گتی چاہیے اگر دوستو یہاں پر میں یہ بناوں کہ یہ میں نے یہاں پر گاؤں کی دیسی بھاسم سمجھاؤں کہ یہ ٹیکٹر کی یہ جو ہے وہ ٹولی ہے سمجھنا یہ ٹیکٹر کی ٹولی ہے اور اس ٹولی کا یہ ٹائر ہے اور ٹائر کا اس کا مطلب میں چھترفل مانو اس کا مطلب ایریا مانو تو اس کا مطلب اے ہوگا سمجھنا میری بات کو اور یہاں پر اس ٹولی کے اندر آپ نے کیا ڈالا مٹی پتھر کے کنکڑ کے ٹکڑے ڈالے لیمٹ میں ڈالے ٹیک ہے لیکن دوستو اگر زیادہ لیمٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کئی بار گاؤں میں دیکھاؤں گا یہ ٹائر جو ہوتا ہے یہ ٹائر یہ ٹائر کہاں دس جاتا ہے کہاں پر دھس جاتا ہے دوستو جمین کے اندر جمین میں دھس جاتا ہے سمجھنا میری بات کو جمین میں دھس جاتا ہے پھر وہ ٹیکٹر چلاتا ہے ٹیکٹر چلاتا ہے ٹولی وہیں پر ٹولی کے ٹار وہیں پر رگڑ تراتے ہیں وہ ٹائر یہی ٹائر اسی ٹائر کا اگر میں یہ ٹائر موٹے موٹے لیتا اس کا مطلب اگر یہ بڑی ٹولی اور یہ ٹولی کا ٹائر اس طریقے سے یہ بناتا تو دوستو پہلے والی ٹولی یہ تھی سمجھنا پہلے والی ٹولی کا ٹائر یہ تھا اس کا میں نے چھتر فل مان لیا اے ون اور اس ٹولی کا ٹائر کا میں نے مان لیا اے ٹو تو اس کا مطلب سائد آپ کو پتہ چل گیا کہ چھتر فل بڑھ گیا ہے نا یار چھتر فل بڑھ گیا ہے نا تو اتنا تو آپ پتہ ہوگا کہ A2 is greater than A1 تو داب کیا ہوتا ہے P اس کا مطلب effective pressure P برابر F upon A ایک آنگ چھتر فل پر لگنے والا بل اس کا مطلب کیا کلاتا ہے ایک آنگ چھتر فل پر لگنے والا بل داب کلاتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر چھتر فل بڑھ گیا ہے A2 بڑھ گیا ہے تو میں یہاں پر A area کو بڑھاؤں تو دوستو داب کیا ہوگا کم اور جتنا داب کم ہوگا تو وہ tire جو ہے جمین میں نہ دسگر اس کا مطلب گتی کرتا ہوا آگے بڑھے گا اسی لیے ریگستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوں گے اس کا مطلب دوستو ریگستان کے اندر دیکھے ہوں گے اس طریقے سے tire truck ہوتے ہیں ساعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا نہیں دیکھا تو میں آپ کے screen کے سامنے ایک image create کرتا ہوں جو اور آپ کے لیے بہت ایک clear cut آپ کے لیے سمجھ میں آئے گا دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہوں گا یہ بی ای سیف کا جوان جو ہے وہ truck لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب ریتی لی بھومی یہاں پر پورا desert area ہے پورا ریگستان ہے مٹی مٹی ہے تو مٹی مٹی میں truck کی گتی کیسے ہوگی اگر وہ مٹی میں tire دھس گیا پتلا سا tire دھس گیا تو کیا وہ گاڑی آگے چلے گی کیا تو چھتر فل زیادہ اس کا مطلب effective pressure p برابر f upon a area بڑے گا tire جتنا چوڑا ہوگا جتنا چوڑا ہوگا effective pressure اتنا ہی کم ہوگا جب داب یہاں پر گھٹے گا تو داب گھٹنے سے وہ tire جو ہے وہ جمین کے اندر نہیں دھسے گا اس کا مطلب وہ tire کہاں چلے گا آگے چلے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں finally answer کیسے لکھیں گے دوستو سب سے پہلے image کیا بنائی داب کی جیسے میں داب تو میں لے سکتا ہوں ایک آنگ چھتر فل پر ایک آنگ چھتر فل پر لگنے والا بل داب کہلاتا ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کا مطلب p برابر f آفون a f کیا ہے بل a کیا ہے چھتر فل بل کا کیا ہوتا ہے ماترک آپ لوگ جانتے ہیں اتنا تو جانتے ہیں نیوٹن چھتر فل کیا ہوتا ہے پائی آر سکوئر آر کیا ہے ترجیہ آر کو ہم کس میں لکھتے ہیں میٹر میں تو آر سکوئر ہے نا تو اسی لیے یہاں پر ہوگا میٹر سکوئر کوئی دکت ہی نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا ہے دوسرا یہ ہے کہ بھاری بوجھ ڈھونے والے جو ٹرک ہوتے ہیں وہ ادھک چوڑے کیوں بنا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے بھار سے اتپن پرمہاوی داب کو دیا سے سننا کیوں بنا جاتے ہیں کیوں کی بھار سے اتپن پرمہاوی داب پرمہاوی داب کا مان کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جس سے جس سے ٹرک آسانی سے گرتی کرتا ہے آسانی سے گرتی کرتا ہے ادھارن کے لیے ادھارن کے لیے مرستلی مرستلی بھاگوں کی سیماؤں پر ٹرکوں کے ٹائر چوڑی ہوتے ہیں جس سے وے ٹائر جس سے وے ٹائر جمین میں نہ دس کر آگے گرتی کرتا ہے یہ آپ کو یہاں پر کتنا آنسر آپ کو لکھنا ہے کئی بار اگزام کے اندر کوشن سیدھا سا پوچھ لیتے ہیں اب یہاں سے کوشن کا پیٹن دوسرا یہاں پر بنتا ہے کوشن کا دوسرا پیٹن یہاں پر بنتا ہے سمجھنا میری بات کو یہی کوشن پوچھ کر داپ کو پریباشت کرتے ہوئے داپ کو پریباشت کرتے ہوئے سمجھائیے کی بینہ دھار والے چاکو بینہ دھار والے چاکو سے بینہ دھار والے چاکو سے کسی وستو کو کٹنے میں کٹنائی کیوں آتی ہیں یہ چیپٹر ہے یونٹ ہے آپ کے یہ چیپٹر ہے یونٹ ہے کوشن آسکتا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو وہی داپ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے تو کوئی دکت نہیں ابھی میں نے سمجھایا اب یہاں پر یہ کیا بینہ دھار والا چاکو کہ سر بینہ دھار والا چاکو ہے کونسا اس کا مطلب اگر سمجھیں تو آپ کے سکرین کے سامنے اگر میں ایمیج بناوں تو دوستو بینہ دھار والا چاکو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سکرین کے سامنے یہ بینہ دھار والا چاکو ہے اور ایک آپ کے سامنے دھار والا چاکو کی ایمیج بناوں تو اور اچھے سک clear آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جائے گا کہ صرف واقعے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ دھار والا چاکو ہے یہ دھار والا چاکو ہے اس کا مطبق یہ جو ہے نا یہ ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہیں اس میں دھار نہیں ہے اس میں دھار نہیں ہے کیسے اس کوشن کو سول کریں گے امیز بنا کر کے بینہ دھار والا ہے اس کا مطلب اس میں دھار نہیں ہے چاکو میں اور اس میں دیکھیں یہ جو کاٹ رہا ہے یہ تربوز کاٹ رہا ہے اس میں دھار ہے اس کا اندر جس میں دھار ہے تو اس کا مطلب وہ اس بھاگ سے کیا ہوگا اگر میں اس طریقے سے اگر چاکو کو بناوں اور اس میں دھار دوں میں اگر میں نے دھار دی ہے اگر میں نے دھار دی اور اس کو دیکھا میں نے اس کا اے ون میں نے چھتر فل مانا ہے اے ون اس کا ایریا مانا ہے اور اوپر والے کا اگر بات کرتے دوستو تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر یہ بنائی اور اس میں جو ہے نا یہ یہ بینہ دھار والا ہے اس کا مطلب یہ بینہ دھار والا ہے تو اس کا میں نے چھتر فل مان لیا اے ٹو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ بینا دھار والے چاکو سے کسی وستو کو کاٹنے پر ہمیں کٹھنا ہی کیوں آتی ہے اس کا analytical example کے تحت آپ کو ادھارانا یہاں پر paste کیا ہے اور اس کو answer دینا ہے کون بنے گا SDM پسینا بہانا پڑے گا سوچنا پڑے گا یہاں تک آپ سمجھ لیتے ہیں لیکن exam hall کے اندر آپ لکھ نہیں پاتے ہیں ہاتھ کاپتے ہیں آپ کے تھر 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 اس لئے competition جو ہے نا competition RS mains میں صرف اور صرف دیکھا جائے تو کیول 5 سے 6000 بچوں کے لیے کیونکہ وہ smart study کرتے ہیں اور بالکل دوستوں میں بتا دوں آپ کو arts ہو یا commerce کوئی سا بھی ہو science subject کو اگر آپ proper پڑھ لیں گے نا تو 100% آپ کا selection تائے ہو جائے گا اب دیکھیں اس کا میں یہاں پر دھار والے میں اس کا مطلب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ موٹا ہے تو اس کا مطلب چھترفل کیا ہے اور یہاں پر یہ پتلا ہے تو چھترفل کیا ہے چھترفل کیا ہے کم ہے تو اس کا مطلب A2 is greater than کیا ہوگا A1 ہوگا تو اس کا مطلب A2 is greater than A1 ہے تو ایفیکٹیو پریسر کیا ہوتا ہے ایفیکٹیو پریسر کیا ہوتا ہے پربھاوی دعب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب P ایفیکٹیو برابر F اپون A لکھا میں نے اور A میں میں نے sign لگایا کیونکہ چھترفل بڑھ گیا کس میں بینہ دھار والے میں جہاں سے سننا بینہ دھار والے میں area جو ہے چھترفل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور جب چھترفل بڑھ گیا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھترفل بڑھنے سے ایفیکٹیو پریسر کم ہو گیا پربھاوی دعب کم ہو گیا اسی لئے آپ کو باہر سے طاقت زیادہ لگانی پڑے گی تب ہی وہ کٹے گا اسی لئے ہمیں وہاں پر کٹھنائی ہوتی ہے تو اب میں پریباسہ کیا لیسکتا ہوں پریباسہ اتر وہی لکھنا ہے کیسے وہی ہیں ایک آنگ چھترفل پر کیا کلاتا ہے ڈاب کلاتا ہے ڈاب کلاتا ہے پی برابر ایف اپاون اے ایف کیا ہے بل اے کیا ہے یہاں پر چھترفل بل کا ماترک کیا ہوتا ہے that is called نیوٹن اور چھترفل ہوتا ہے کوئی دکھت ہی نہیں اب یہاں پر سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے مین ایمپورٹن پوائنٹ کیا ہے مین ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اگر ہم بینا دہار والے چاکو سے کسی وستو کو کاٹتے ہیں تو دہار والے چاکو کی تلنا میں دہار والے چاکو کی تلنا میں چھترفل بڑھ جاتا ہے جس سے پربہاوی داب کم لگتا ہے اسی لیے کر لی سر آرٹس اور کومورٹس لے کر میں نے سائنس کرنی لی کیونکہ آپ نے کبھی سائنس کو پریکٹیکلی سمجھا ہی نہیں آپ نے کبھی دیماغ میں ایمیج نہیں بنایا ٹھیک ہے یہ آج کے دو کوشن ہیں اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا ہے کیونکہ سو مجھے دوستو آج کے لیے جائے ہند جائے بھار